وہ خود کیا کون سا دودھ کا دولا ہوا ہے یہ سارے کرتے ہیں اگر آپ سچ پوچھتے ہیں تو یہ جتنے بھی کرکٹر ہیں نا وہ آپ کو یاد ہو گیا ہے ایک بار شاہد فریدی نے وہ بول کو ٹیمپر کیا تھا اور پکڑا گیا تھا کیمرے کی آنکھ نے دیکھ لیا تھا تو جب پوچھا گیا تو شاہد فریدی نے کہا یار میں بغر ہو گیا تھا ہار آر کے نا تنگ آ گیا تھا تو یہ کون نہیں کرتا شامی کون کون سا دودھ کے دولے ہیں یہ لوگ لوگ کرے ارشدیب سنگھ وہ بھی ان کے اوپر کرتے ہیں نا وہ اسے یہاں تک نہیں کرتے وہ اس سے اوپر کرتے ہیں یہ تو ٹیمپر کرتے ہیں نا ان کے پاس خریدنے کے لئے پیسے نہیں ہے اس لئے یہ بول ٹیمپر کر دیتے ہیں ٹھیک ہو گیا یہ پاکستانی کو میں بات کر رہا ہوں لیکن جو باہر کے لوگ ہیں وہ ہمارے پوری کی پوری ٹیم خرید رہتے ہیں آپ نے شاید نہیں دیکھا ہم نے تو کرکٹ دیکھ نہیں چھوڑ دی اسی وجہ سے آپ نے شاید وہ ورلڈ کپ نہیں دیکھا جس میں شاید افریدی کپتان تھا سمی فینل تھا یا کواٹر فینل تھا اندوستان کے ساتھ اندوستان کے ساتھ اندوستان کے ساتھ پیچھ پہ کھڑا تھا نہ سکور بنا رہا تھا نہ کسی کو باری دے رہا تھا وکٹ بھی روکی ہوئی تھی میچ اس شخص نے سر پہ چڑھا لیا جیتا ہوا میچ پاکستان ہار گیا مصبا آؤٹ نہیں ہوا ٹھیک ہے یہ لوگ ہمیں بے وکو بناتے ہیں یہ مطلب میں شامی کی بات کا جواب دے رہا ہوں جب تم پورے نہیں انڈیا کے کرکٹس کرتے ہیں یہ سارا کچھ ایک قسم کا ایک کیا کہتے ہیں پروپوگینڈا کہہ لیں آپ یا جو بھی کہہ لیں لیکن وہ کبھی پکڑے نہیں گئے کیسے پکڑے جائیں گے کیسے پکڑے جا سکتے ہیں مطلب یہ کہ کبھی کوئی کوئی ایسی گیم کھیلتا ہے تو کبھی بھی نہیں پکڑا چاہتا پتہ کیا بات ہے یہ جو لوگ ہیں یہ ایک میں وہ دوبارہ دوبارہ ہوں گا یہ منوپلی ہے ان کی وہ جو مردی کریں ہم لوگ جو ہیں نا وہ سارا اس کو فوکس کرتے ہیں ان کو اگنور کریں ان کی باتوں کو دھیان نہ دیں چھوڑے پڑے لیوٹ کیا اگنور کریں چھوڑے پڑے یہ کیا کرتے ہیں میرا کام نہیں بنتا آپ کو ایسے ہی ریلیونٹ جواب دینے کے لیے ہے آپ چھوڑے ان کو چھوڑے ان کو چھوڑے ان کو اپنی کرکٹ کی بات کرنے ہماری کرکٹ کی بات کرلی ٹھائی کے دھانے پہوٹ opportunity کو ہیں لوگوں نے آئی سی سی اگنہوں نے کھیل رہے نہیں نہیں دیا ان لوگوں نے جواب بنا دیا ہم لوگ کرکٹ جائے کرکٹ ٹیم کو ختم کردے ہیں اتنا کیا رول ہے اگر آئی سی سی بکا ہوئے تو کرکٹ ٹیم کو ختم کردے ہیں اس کا جواب بھی آپ کو دیتا ہوں میں آپ یہ دیکھیں یہ جوتے دیکھیں لیکن چور کوئی نہیں ہے چور کوئی نہیں ہے یہ بزرگوں کو دیکھیں مجھ سے زیادہ ایج کے ہیں ٹھیک ہے ان کی حالت دیکھیں ساری زندگی کام کرتے ہوئے گزر گئی یہ صبح بیمار ہو جائے ان کے پاس دوائی کے پیسے نہیں ہے چور کوئی نہیں اور یہ ہے صرف پاکستان میں نہیں اس سے گھنٹے جوتے ہندوستان کے لوگوں نے پہنے ہوئے لیکن چور کوئی نہیں ہے نہ یہاں نہ وہاں ثبوت اب ثبوت تو ایک ہی ہے یا تو پھر ہم سے ڈرتے ہیں ہم سے کھیلتا نہیں ہے وہ تو آرہ نہیں دیتے وہاں پر ہم تو وہاں چلے گئے تھے نا دو ہزار تیس میں اوڈی آئی شاید آپ کو پتا ہو ہماری کرکٹ ٹیم تو وہاں گئی تھی انٹرنیشنالٹی ہے انٹرنیشنالٹی میری پاکستانی نیشنالٹی ہے کیوں کیا مسلے آپ کیوں کر رہی ہیں آپ اس کا میری مرضی ہے نو ڈاؤڈ کہ ان کی ٹیم بہت اچھی ہے نو ڈاؤڈ ٹیم ہماری بھی بہت اچھی ہے لیکن ان کی زیادہ اچھی ہے زیادہ کیوں اچھی ہے وہ میرا خیال ہے اس کو پیشن سمجھتے ہیں پری پرفارمنس پہ کبھی بھی نہیں آئیں گے پورا کپل جاتا ہے وزیڈ پہ ہم لی جاتی ہے ہم لی جاتی ہے وزیڈ پہ جی ہاں جی ایک چلی یہ جو ہے نا انڈیا کو انڈیا کا جو پلیئر ہے نا ان پہ مراپلی ہے کرکٹ پہ ٹھیک ہے نا بادشاہات ہے اس کی جس کی ویسے ان کی کوئی بھی الگیشن کوئی ٹیمپرنگ ہو گئے بہیمانی ہو گئی فکسنگ ہو گئی ان کو کوئی کہہ کاتے ہیں ان پہ کوئی الگیشن ہی لگاتا اور یہ سب جو ہے نا پاکستان پاکستانی پاکستانی ہو پہ لگاتے ہیں کیونکہ انڈیا خود تیمپرنگ کرتا ہے خود بہیمانی خود ہی جوا کراتا دیکھیں ان کے پر ٹرکس ہیں آپ دیکھیں گا نا یہ سارے ان کے پر ٹرکس ہیں جیسے بھی کنے خوفیا کرتے ہیں یہ انڈیاں انڈیاں بہت بڑے چور ہیں وہ تو دھاندلی کا کرتے ہیں وہ تو بہیمان ہیں وہ تو بہت بڑے اسلام علیکم ویوورز میں آپ کی ہوسٹ نمرا آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا یوٹیوب چینل دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک بہت امپورٹنٹ خبر سامنے آ رہی ہے انڈیاں کرکٹ سے تعلق رکھنے والے انڈیاں کرکٹ کے فاسٹ بولر جن کا نام ہے محمد شامی انہوں نے ایک سپیشل اور بڑی ہارش ورڈنگ انہوں نے یوز کی ہے بڑے سخت تلفازوں میں انہوں نے ان سے معامل حق کے لیے ایک پیغام پہنچایا ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر پاکستان میں کبھی آیا یا پاکستان ورسیز انڈیا ہوا کسی بھی کنٹری میں ہوا تو میں لازمی ایک کانٹروورسی کا جواب دوں گا ڈی آئی ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹری کے اندر جو ہم پاکستان کی اگنسٹ کھیلے تھے اور الیگیشن لگائے گئی تھی کہ بال ٹیمپرنگ ہوئی ہے بال کے اندر کوئی دھاندلی کی گئی ہے تو میں پوری کے پوری وہ بال لے کر آؤں گا ایک پوری پنچائت بٹھاؤں گا 20 سے 25 بندے بلواؤں گا اور پروپر ان کے سامنے ان بال کو کھول کے دکھاؤں گا کہ کوئی بال ٹیمپرنگ نہیں ہوئی نہ ہی بال کے اندر کوئی چپ موجود تھی محمد شامی کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان مام الہق خود پہلے کوئی سلیکہ سیکھ لیں کوئی سکیلز سیکھ لیں ان کو خود طور طریقے ہونے چاہیے ان کو میچ کے قوانین کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ ایک میچ کے اندر کافی زیادہ کیمرے لگے ہوتے ہیں اوپوزیشن ٹیم بھی بیٹھی ہوتی ہے اسی کے ساتھ ساتھ کافی زیادہ آڈینس بھی بیٹھی بھی ہوتی ہے تو بال ٹیمپرنگ کیسے ہو سکتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ انہوں انہوں نے مثال دی کہ بال ٹیمپرنگ تو پاکستان کے کرکٹرز نے کی تھی کپتان جو بنے تھے ان زمام الہق ان کی بال ٹیمپرنگ سامنے آگے شاہید افریدی کی انہوں نے مثال دی پھر اس کے لیو انہوں نے وقار یونس کی مثال دی ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا کہ جو کرکٹر پاکستان کی اگینس اچھا کھیل جاتا ہے اس کو ٹارگٹ بنا لیتے ہیں پاکستانی کرکٹرز تو عوام سے اس بارے میں ان کے رائے جانتے ہیں ملتے ہیں ویڈیو کے اینڈ پر وہ خود کیا کون سا دودھ کا دھلا ہوا ہے یہ سارے کرتے ہیں اگر آپ سچ پوچھتے ہیں تو یہ جتنے بھی کرکٹر ہے نا وہ آپ کو یاد ہو گیا ایک بار شاہد افریدی نے وہ بول کو ٹیمپر کیا تھا اور پکڑا گیا تھا کیمرے کی آنکھ نے دیکھ لیا تھا تو جب پچھا گیا تو شاہد افریدی نے کہا یار میں بغر ہو گیا تھا ہار آر کے نا تنگ آ گیا تھا تو یہ کون نہیں کرتا شامی کون کون سا دودھ کے دھلے ہیں یہ لوگ لیکن کبھی پکڑے نہیں گئے ان کا کبھی کوئی کیس سامنے نہیں آیا نا نہ ہی ہمیں کوئی پروف ملا اس کی میں زندہ مصال آپ کو دیتا ہوں ایک سکی پہ رشوت سریعام لیتا ہوا آپ اس کی ویڈیو بنا لے آپ اس کی ویڈیو بنا لے پکڑا نہیں جائے گا آپ اس کو پکڑ کے دکھائیں یہ تو بڑے بڑی نام ہے لیکن شاہدیو بنیوی پروف تو ہوگا نا ہمارے میں وہیں تو کہہ رہا ہوں نا بات یہ نہیں ہوتی بات تو وہ ہوتی ہے کہ ایک کیس میں کسی کو سزا ہو یہ اس کو کہتے ہیں ثبوت جس میں سزا ہو ٹھیک ہے تو جب گواہ خرید لیے جاتے ہیں ڈرا دیے جاتے ہیں ٹیمپر کر دیے جاتے ہیں تو پھر سزا کس کو ہوگی یہ سارے کوئی اندوستان کا کرکٹر ہو یا پاکستان کا ہو یا مطلب کوئی بھی ہو جی میں اس وقت جب یہ چوک میں کھڑا ہوں آپ نے بولا کہ نا آہ ویڈیو بن جائے گی لیکن پکڑا جگہ دیکھیں کم از کم ویڈیو تو بنی پروف تو ملا نا رنگے ہاتھوں تو پکڑا گیا نا وہ کیوں نہیں پکڑے گئے محمد شامی کیوں نہیں پکڑے گئے اگر وہ اس طرح کی کوئی حرکت کرتے ہیں بول ٹیمپرنگ کرتے ہیں ریور سونگ کرتے ہیں تو یہاں پھر اگر ہم بات کریں عرشدیب سنگھ وہ بھی ان کے اوپر کرتے ہیں نا وہ اس سے یہاں تک نہیں کرتے وہ اس سے اوپر کرتے ہیں یہ تو بول ٹیمپر پوری کی پوری ٹیم خرید رہتے ہیں آپ نے شاید نہیں دیکھا ہم نے تو کرکٹ دیکھ نہیں چھوڑ دی اسی وجہ سے آپ نے شاید وہ ورلڈ کپ نہیں دیکھا جس میں شاید افریدی کپتان تھا سمی فینل تھا یا کوارٹر فینل تھا اندوستان کے ساتھ ان زمان مولاک یہ مزمان مولاک پچھ پہ کھڑا تھا نہ سکور بنا رہا تھا نہ کسی کو باری دے رہا تھا وکٹ بھی روکی ہوئی تھی اور ٹپ ٹپ کرتا جا رہا تھا پورا میچ اس پاکستان ہار گیا مصبع آؤٹ نہیں ہوا ٹھیک ہے یہ لوگ ہمیں بے وکوب بناتے ہیں یہ مطلب میں میں شامی کی بات کا جواب دے رہا ہوں جب تم پورے کا پورا بورڈ خرید لیتے ہو تو تمہیں بال ٹیمپر کرنے کی کیا ضرورت ہے بتائیں کہ انہوں نے بورڈ کب خریدا کیا پروف ہے آپ کے پاس اور کیا ہماری کرکٹ ٹیم اتنی تگڑی ہے کہ پہلا نشانہ ہی پاکستان کرکٹ ٹیم پاکستان کی کھلاڑی ہوتے ہیں کہ آپ پاکستان کی کرکٹ ٹیم کو خرید لو یہ نہ ہو خدا نہ خاصتہ یہ نہ ہو خدا نہ خاصتہ کہ وہ ہمیں ہرا دے آپ دیکھ لیں اتنے نون سیریس ہمارے کھلاڑی ہیں ایک منٹ سن لیں دیکھیں ہمارے اتنے نون سیریس کھلاڑی ہیں گندے میٹرس پر یہ لوگ پریکٹس کر رہے تھے ٹھیک ہے اس کی علاوہ کہیں پر بھی کھیلنے چلے جائے ریسے بیٹھ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں میچ کی طرف دھیان نہیں ہے تو کون خریدے گا اسے ٹیم کو ایک منٹ ذرا ادھر آئے میں اس کا جواب دیتا ہوں آپ کو ذرا ثبوت کے ساتھ دلیل کے ساتھ آپ تو ایک سپیسف ایک کرکٹ کی بات کر رہے ہیں نا ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں میں پورا جرنل اس بات کو لے رہا ہوں آپ یہ دیکھیں یہ جوتے دیکھیں لیکن چور کوئی نہیں ہے چور کوئی نہیں ہے یہ بزرگوں کو دیکھیں مجھ سے زیادہ ایج کے ہیں ٹھیک ہے ان کی حالت دیکھیں ساری زندگی کام کرتے ہوئے گزر گئی یہ صبح بیمار ہو جائیں ان کے پاس دوائی کے پیسے نہیں ہے چور کوئی نہیں اور یہ صرف پاکستان میں نہیں اس سے گھنتے جوتے ہندوستان کے لوگوں نے پہنے ہوئے ہیں لیکن چور کوئی نہیں ہے نہ یہاں نہ وہاں ثبوت اب ثبوت تو ایک ہی ہے یا تو پھر افام ہم تلواریں ہاتھ میں پکڑے تو ثبوت مل جائیں گے ورنہ کہاں ثبوت ملتے ہیں چھوڑ دے آپ آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ہمارا بورڈ خرید لیا وہ اسٹریلیا سے کیسے جیت جاتے ہیں وہ بنگلہ دیش سے کیسے جیت جاتے ہیں اب کانستان سے کیسے جیت جاتے ہیں اب یہ آپ دیکھ رہے تھے یہ جو ہمارے انہوں نے مراد میچ ہم ہارے امریکہ سے ٹھیک ہے تو ان پر سوال کے جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم نے تو بھائی آئی ایم ایس سے کرزہ بھی لینا ہے ہم نے بنگلہ دیش کو میچ پلیٹ میں رکھ کر دیا ہے چھوٹی سے چھوٹی ٹیم کو ہم لوگ آگے لانے کے لیے اس سے میچ ہارتے ہیں ایسا ہی ہار جاتے ہیں مجھے آپ یہ بتائیں یہاں لاہور کی کلاب لیول کی ٹیم لے جائیں کلاب لیول کی ٹیم آپ لے جائیں آپ امریکہ سے میچ ہر آگے دکھا دیں مجھے اور آپ کی انٹرنیشنل ٹیم وہاں سے میچ ہار گئی ٹھیک ہے نہیں میرا سوال آپ سن لیں میرا سوال سن لیں سمجھ گیا ہوں آپ کی بات آپ جن سبوتوں کی بات کر رہے ہیں میں اس لیول کا بندہ ہوں ہی نہیں میں یا تو انویسٹیگیشن افیسر ہوں پھر میں لاؤں گا سبوت بنائیں مجھے انویسٹیگیشن افیسر میں لے کرتا ہوں آپ جواب انویسٹیگیشن افیسر کی طرح دے رہے ہیں ٹھیک ہے وہ آپ کی رائے وہ آپ کی رائے رہے گیا میرا سوال سنیں اگر آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمارا کرکٹ بورڈ خرید لیا ہے تو وہ پھر آسٹریلیا سے کیسے جیت گئے وہ پھر بڑی بڑی ٹیم سے کیسے جیت گئے وہ بنگلہ دیس سے کیسے جیت گئے انہوں نے یہ پچھلا ٹی ٹوائنٹی ورلڈ کپ بلا ناغا ہارے کیسے جیت لیا سب کرکٹ اس وقت میں یہ بہت بڑا سٹیٹمنٹ ہے یہ نہیں دینا چاہتا تھا لیکن آج میں آپ کہہ رہے ہیں تو میں پھر دے دیتا ہوں اس وقت کی کرکٹ ہے ہی جوا سرے سے جوا ہے کبھی کسی ملک کو جتایا جاتا ہے یہ فیصلے آئی سی سی میں ہوتے ہیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں جب انویسٹیگیشن کبھی ہوگی جب سچائی سامنے آگی تو آپ لوگوں کو پتا چل جائے آپ کو پہلے ہی پتا ہے آپ مجھے یہ بتائیں ایک بندہ ہے وہ چھے بالوں پر تین بالے بونٹر سے بار پھینک سکتا ہے وہ پچ پر کھڑا بھی رہتا ہے اوٹ بھی نہیں ہوتا اور ایک سکور نہیں کر سکتا کیا ہم مندے ہیں جائل ہیں ایک سکور نہیں کر سکتا آپ اس سے پوچھونا کیا بجا ہے اس کی سب سے بڑی جو چیز ہے نا بندہ کہتا ہے یار پلیئر کے ساتھ اور وہ مطلب کے اوٹ فارم ہے اوٹ تو ہو جائے نا وہ اوٹ بھی نہیں ہوتا کھڑا بھی رہتا ہے ٹھیک ہے ایک بولر ہے وہ بولیں بیٹ جو اوپر دیتا ہے ساری اس کو کریت سے نکل کے بار بار ہٹ کی جاتی ہے کیا ہمیں نظر نہیں آتا ہم نے تو کرکٹ دیکھ نہیں شور کر ایک مند میں آپ کو بتاتا ہوں آج آپ دیکھیں کرکٹ کے فین کتنے ہیں آپ کو ساری باتوں کی سمجھ آ جائے گی آپ کو ساری باتوں کی سمجھ آ جائے گی ایک بانوے کا ورلڈ کپ جب پاکستان جیتا اس وقت کرکٹ کے فین کا آپ گراف دیکھیں کرکٹ کا گراف دیکھیں پاکستان میں اور آج دیکھیں جذباتی لوگ ہم جیسے لوگ جو کرکٹ کے بغیر سوچتے ہی نہیں تھے ہم بیٹس لگا ہو تو ٹی وی بند کر دیتے ہیں کہ خون نہیں جلایا جاتا ہم سے ہار جانا ہے ہم نے بھائی ہارنے کی بات نہیں ہے سو بار آپ ہاریں ہار جیت کھیل کا حصہ ہے کھیل کے ہاریں کھیل کے ہاریں یہی تو بات آپ نے خود موہ سے کہہ دی اور جب ایک بندہ کھیل ہی نہیں رہا تو وہ ہمارے ساتھ کھیل رہا ہے کھیلتے ہیں لیکن دیکھیں بولنگ ان کی میں کہتے ہو ٹھیک ہے ٹھیک ہے بلہ نہیں ان سے پکڑا جاتا یہ مجھے بندے کا نام بھول گیا ہے بڑا اچھا پلیر تھا یہ لاہور گئی تھا نام اس وقت نہیں نہیں بہت پرانا پرانا ہے وہ جب یہاں کھیلتا تھا لاہور میں تو اس کی ہر بولی بونٹری کے باہر جاتی ہر ہیٹی بونٹری کے باہر جاتی اور جب کرکر مہج میں آ جاتا تھا اس نے سعود افریقہ کو بڑا مطلب کہ میں نے اس کو دیکھا ہارٹ سے ہارٹ ٹیموں کے خلاف وہ بڑا اچھا کھیلا ٹھیک ہے میں ایسی ہزاروں مثال امران نظیر کی مثال آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں میں سعید انور آمر سحیل بہت سے لوگوں کی مثالیں آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں لیکن میں جب دیکھتا ہوں آپ دیکھیں وہ آمر سحیل ہے یا صحیح دنور ہے اس کو ہم دیکھتے تھے وہ جب کھڑا ہو جاتا تھا سو سے پہلے وہ ہاری نہیں مانتا تھا اچھا لیکن اگر وہ بندہ کھڑا ہو جاتا ہے اور سکور نہیں بنتے اور بولے بیٹ کرتا رہتا ہے تو مجھے بھی تو سنس نہیں ہے نا میرے پاس اتنا دماغ نہیں ہے میں نہیں سمجھ پاتا کہ وہ کیسے بولے بیٹ کرے گا شید وریدی فار ایکزمپل شید وریدی سو بولے کھیلے پچاس بیٹ کرے یہ کیسے ہو سکتا ہے لیکن جب یہ ہوتا ہے تو ہمیں بھی نظر آ رہا ہوتا ہے کہ پیچھے کچھ ہے میرے پاس سنیں ابھی ریسنٹلی جو محمد شامی نے سٹیٹمنٹ دی ہے انہوں نے یہ کہا ہے ہمارا جو کرکٹر جو بولر یا جو بھی ہے ہمارا کھلاری وہ پاکستان کے اگینس جو بھی اچھا کھیل جاتا ہے ان کے ایکس کرکٹرز اسی کو نشانہ بنا لیتے ہیں اس سوال کا تو میرے پاس جواب نہیں ہے اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے یہ دیکھیں ہر میک میں میں بہت سی کچھ رنجشیں بھی ہوتی ہیں بہت کیونکہ یہ وہ میک میں والا ہی اس کا صحیح جواب دے سکتا ہے کہ ایک پلئر اگر اچھا کھیل رہے تو اس پر تنقید کیوں یہ تو وہی اچھا صحیح جواب دے سکتا ہے جو تنقید کرے گا آپ اس سوال کا جواب اسی سے پوچھے باقی بات رہ گئی کہ یہ جو لوگ ہیں ہم سب سے محاطب ہو کرے چاہے پاکستان کے گرکٹ ہو یا اب آپ بارڈر کو چھوڑ دے سیڑ پر رکھ دے بارڈر کو ہندوستان کا گرکٹر ہے وہ بھی ایک گرکٹر ہے ہم اچھی گرکٹ دیکھنا چاہتے ہیں ہم ایک اچھا کھیل دیکھنا چاہتے ہیں چاہے وہ فلسٹری اپنا اسٹریلیا کا گرکٹر ہو چاہے وہ سوت افریقہ کا گرکٹر ہو چاہے وہ سری لنکا کا گرکٹر ہم ایک اچھا کھیل دیکھنا چاہتے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آرہا ہمیں صرف میچ چٹاس ہونے پر فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے کہ کیا میچ کس طرف جائے گا یہ نہیں ہوتا آپ مجھے بتائیں عبدالرزاق کی میں نبز آپ کے ساملے رکھ دیتا ہوں ہارے ہوئے میچ وہ واپس پلٹا کرتا تھا آج کیوں نہیں ایسا ہوتا کہ آج حسنے نہیں ہیں تو ابھی ہماری ٹریم میں نہیں ہے لیکن لیجنڈ رافی میں عبدالرزاق بھی ہار گیا لو ابھی لیجنڈ رافی ہوئی ابھی پر منگپ کی اندر تو ہار گئے ایج کا بھی تو ایک انصر ہوتا ہے اس کی عمر آپ دیکھیں اس وقت میں ایک بات کر رہا ہوں ایک جرنل بات کر رہا ہوں کسی کے پر اوپر سپیسفک الزام نہیں لگا رہا میں ایک بات کر رہا ہوں کہ کرکٹ کو ان لوگوں نے آئی سی سی نے آپ کہتے ہیں میں پاکستان پہ آؤں میں کہتا ہوں میں آئی سی سی پہ جاتا ہوں انہوں نے کھیل رہنے ہی نہیں دیا ان لوگوں نے جواب بنا دیا ہے ہم لوگ کرکٹ سے ختم کرتے ہیں اتنا کیا رول اگر آئی سی سی بیکا ہویا تو کرکٹٹ ٌیم کو ختم کرتے ہیں اس کا جوابی آپ کو دیتا ہوں میں ختم نہیں کر سکتا میں ختم نہیں کر سکتا جو ختم کر سکتے ہیں انہیں پیسے آتے ہیں وہ کیسے کریں گے آپ کا قرکڑ کا بورڈ ہی تو ہے بچہ ہے جو ان کو پیسے دیتا ہے ایک کرکڑ بورڈ ہی تو ان کو پیسے دیتا ہے اسی پر تو وہ آپیں گھاس گھا پہ مثلے ہیں تو Georgia اس کو بھی ختم کردے تو آپ تو یہ آپ وہ کیا گھاس کھائیں پھر آپ کہاں سے کھائیں گے پھر آپ دیکھتے ہیں چلے آپ میری موت کے ذمہ دار آپ ہوں گی چلائیے کا ضرور چلائیے کا ضرور چلے گا چلے گا چلے گا چلے گا چلے گا تو ایک ویسے بات بات کر رہا ہوں اس کے یہاں سے ڈالر آتے ہیں نا بھئی ادھر تو بھوک ہے ادھر کتنا لوٹ لیں گے کرزہ لیں گے تو لوٹیں گے ادھر تو بلوں پر پیسے کمانے ہیں اور تو کسی کے پاس کچھ رہا نہیں ٹھیک ہے ادھر سے تو ڈالر کمانے ہیں اس لیے وہ اچھا ان سے میں ایک یار اللہ کا واسطہ ہے یہ نوجوان بچے ہیں ان کو کوئی جگہ دو یار ہم دیکھتے ہی نہیں ہماری بلا سے جتنا مرضی لوٹو ہم تو بے باس ہوئے پڑے ہیں یہ ہاتھ بندیاں ہمارے رویں گے تب بھی مار کھائیں گے اب تو کہا جاتا ہے چپ کر کے گھروں میں بیٹھ جو ورنہ صدی گھلیاں ماریں گے ہم تو چپ کر کے بھائی گھروں میں بیٹھے ہیں پیسے کماؤ لوٹو ایش کرو یہ ملک تو ہمارا ہے ہی نہیں یہ ملک تو تمہارا ہے ہم تو یہاں قرائے دار ہیں ساسک پہ ٹیکس پانی پہ ٹیکس بجلی پہ ٹیکس رونے پہ ٹیکس ہسنے پہ ٹیکس ہم تو قرائے دار ہیں بی بی ہم تو میں بچپنے میں بولا کرتا تھے پاکستان زندہ آباد اب کیا کہتا ہوں اب کیا کہتا ہوں اب کیا کہتا ہوں اب آپ ساری مردابا جی اللہ حافظ اللہ حافظ ہاں ان سب کے بیچے پاکستان کی کرکٹر ڈھانڈلی کرتے ہیں یہ انڈیا کے کرکٹر نہیں انڈیا کے کرکٹر کرتے ہیں یہ سارا کچھ ایک قسم کا ایک کیا کہتے ہیں پروپاگینڈا کہلیں آپ یا جو بھی کہلیں لیکن وہ کبھی پکڑے نہیں گئے نا ان کا ثبوت میں رہے بلکہ ہمارے کرکٹر کیسے پکڑے جائیں گے کیسے پکڑے جا سکتے ہیں مطلب یہ کہ کبھی کوئی کوئی ایسی گیم کھیلتا تو کبھی بھی نہیں پکڑا چاہتا ہمارے عبدالرزاق کہہ رہی ہوں انزمام الحق بھی تو پکڑے گئے تھے پکڑا کوئی میں رہے ہیں انڈیا کو ہیں کیسے پر کمری بے گیا سکتے ہیں تو ڈیا کی بیک لکھ کیوں نہیں کہا hiç ہے почему ہاں نہیں کہا اس کی بے ٹیم بہت اچھی ہے لیکنBroks البکڑ میں بے اچھی ہے я اس نے کیا ملد آسار میں ہی ملد آٹا تکڑے ڈیا یہ سکتا ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ تھوڑی نظرہ سکل سیکھ لیں پاکستانی کرکٹر سپیشلی انزوامو لککہ کہا ہے کہ کچھ بھی بول دیتے ہیں انہوں نے کہا ہے کارٹون گری اپنی بندگر ہو تو کیا انہوں نے صحیح کہا ہے انہوں نے پتا نہیں ہمارے ویسے کرکٹرز الزام تراشیاں کرتے ہیں ان کا کرکٹ سے زیادہ آلتو فالتو کی باتوں پر دھیان ہوتا ہے ہمارے کرکٹرز یہ نہیں ویسے نہیں ہوتا لیکن دھیان مجھے کرکٹ میں بھی نہیں لگتا ہے نا ایسے ہی ہے شاپنگ کرنے جاتے ہیں ریسے دیکھنے جاتے ہیں اس پہ الزام لگا دو اس پہ الزام لگا دو اپنی پرفورمنس پہ کبھی بھی نہیں آئیں گے پورا پورا کپل جاتا ہے وزیٹ پہ پہ چیز ہملی جاتی ہے ہملی جاتی ہے وزیٹ پہ جی ہاں جی ہاں پہ روپلی ہے کرکٹ پہ پہ پھر پässیز ہی ہے ان کوچر کنک Chipsn کچے لگتا ہے ان پر کوئی کچھ مینتے ہے سب پاکستانیوں پا جو کہ اینڈیا خود ٹم پر کوئی کمسکن ہے step خود بavoir شروع trên 5 ہمیں پیسے ہمیں کیسے پتا میچ کے اندر کتنے کیمرے لگے ہوتے ہیں کتنے ڈراؤنز گھوم رہے ہوتے ہیں کتنی بڑی آڈینس بیٹھی ہوتی ہے اپوزیشن ٹیم بھی بیٹھی ہوتی ہے وہ کلیم نہیں کرتے ہمیں کیسے پتا لگتا ہے ان کے پر ٹریکس ہے آپ دیکھیں گا نا یہ سارے ان کے پر ٹریکس ہے جیسے بھی خوفیہ کرتے ہیں یہ کیسے سلنے دیتے ہیں کیسے اب انہوں نے زمین کے اندر اندرگراؤنڈ کو انہوں نے دروازہ کھولا ہوئے جس سے پچھ نیچے آئی وہ پیچے اوپر چلی گئی ڈیکھا تھا بھال چوارہ سیپ کھاتے ہیں شاہدہ افریدی بھی ایسا کیا تھا نا وہ بھی انہوں نے وہ بھی mention کیا تھا وہ سارا وہ اس میں انکلورد ہے سارا کچھ ہے تو آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں کہ انڈین یہ ایسا کرتے ہیں ہم پہ الزام لگاتے ہیں یہ کہنا چاہ رہی ہیں آپ میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ انہوں نے ہمیں ہمارے کس سے بھی گنوا دیا کہ آپ لوگے بول ٹیمپرنگ شاہیدہ فریدی کا بھی انہوں نے بول دیا ٹھیک ہے وقار یونس کا انزمام الحق کا بھی انہوں نے بول دیا انہوں نے کہا ہے ہم کہاں سے بول ٹیمپرنگ کرتے ہیں یا ہم کہاں سے دھاندلی کرتے ہیں پھر پروف دے دو انہوں نے کہا میچ کے اندر کتنے کیمراز لگے ہوتے ہیں تو یہ تو پاکستانی یہ کرکڑ بورڈ کو اس کا جواب دینا چاہیے نا ہمیں تو نہیں ہم کیا کہہ سکتے ہیں آپ کو لگتا کہ وہ دھاندلی شاندلی کرتے ہیں کون انڈین انڈین تو بہت بڑے چور ہیں وہ تو دھاندلی کا کرتے ہیں وہ تو بہیمان ہیں وہ تو بہت بڑے قصہ سنا دے کس کا دھاندلی کا قصہ سنا دوں اب میں کیا بتاؤں آپ کو دھاندلی کا قصہ قصہ مجھے بھی یاد کر کے بتا دوں گا آپ کو میں آپ اٹھ سپ کر دوں گا لیکن نہیں کوئی ایسا فیمس قصہ نا جو پوری دنیا کو یاد ہو کہ انہوں نے انڈین کرکٹ والوں نے اچھے خاصی دھاندلی کیوں پکڑے گئے وہ جیلوں میں بند کرتے ہیں بین لگ گیا ان پر جیلے میں تو کوئی بھی نہیں جلدہ بین لگ گیا نہیں نہیں ایسا نہیں ہوتا کہ بین لگا دیا جائے یہ کرکٹ ہے گیم ہے یہ ٹھیک ہے نا کوئی ڈاکا تو نہیں مارا انہوں نے ٹھیک ہے نا یہ اس قسم کا جو ہوتے ہیں نا الگیشن وغیرہ ان پر کوئی نا تو فوج داری مقدمات ہوتے ہیں نا کچھ کسی قسم کے نہیں ہوتے تو یہ کوئی ایسا تو لگ جاتا ہے نا سر کی یہ دیکھے بال ٹیمپرنگ کر رہا ہے نہیں لگا رہا ہے انٹرنیشن کرکٹ کونسوں نے لگانی ہے ہم میں کس نے لگانی ہے انہوں نے لگانی ہے نا وہ اس کو observe کریں کہ آیا کہ وہ اس پر فوکس کریں انویسٹیگیشن کریں اس کے بعد ہی کوئی کر سکتے ہیں نا محمد شمی نے یہ بھی کہا ہے کہ جو ہمارا کرکٹر پاکستان کے اگنس اچھا کھیل جاتا ہے نا اس کو پاکستان کے کرکٹر جو ہے وہ نشانہ بنا لیتے ہیں ٹارگٹ لسٹ میں شامل کر لیتے ہیں کیا کہتے ہیں اس بارے میں یہ سچا یہ جھوٹ ہے جیسے ریسنٹی انزمامول حق نے عرشدیب سنگھ کا کہا کہ عرشدیب سنگھ بول ٹیمپرنگ کرتے ہیں ریورس سونگ کرتے ہیں اس کے لئے وہ ان کے اور بھی کھلانیوں کو ٹارگٹ کیا گیا کیا کہتے ہیں سر ایک چلی پتہ کیا بات ہے یہ جو لوگ ہیں نا یہ ایک میں دوبارہ دوبارہ ہوں گا یہ منوپلی ہے ان کی وہ جو مردی کریں ہم 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 لوگ جو ہیں نا وہ سارا اس کو فوکس کرتے ہیں ان کو اگنور کریں ان کی باتوں کو دھیان نہ دیں چھوڑے پرے لیوٹ کیا اگنور کریں چھوڑے پرے کیا یہ کیا کرتے ہیں پہلے کومنٹ پاس کر دے دے پھر وہ ریپلائی دیتے تو ہم کہتے چھوڑو پرے کیا کریں آپ کی بکالت کر رہی ہیں میں آپ کو سچ بتا رہی ہوں نا تو یہاں تو پھر کومنٹس پاس کریں پھر آگے سے ریپلائی آتا ہے انزمام الحق نے کتنے کومنٹس پاس کیا عبدالرزاق نے ریلیجین کو ٹارگٹ کیا چھوڑے آپ اس کا مطلب ہے انزمام لیجنڈ ہے عبدالرزاق لیجنڈ ہے جو غلطی کریں گے آپ ان کے خلاف جاؤں گی اگر وہ غلطی کریں گے تو میں جاؤں گی میں تو کرکٹ میں جو صحیح ہوگا اس کو سپورٹ کروں گی یہ میری مرضی ہے نا میں اگر سپورٹسمن میں سپیرت کا مظاہرا کرے تو یہ میری مرضی ہے آپ کی چوئی سے آپ جس کو مرضی سپورٹ کریں مانکو نہ کریں آپ وہ میری مرضی ہے میری مرضی کہ آپ کی مرضی ہے بس ٹھیک ہو گیا لیکن وہیں میں آپ سے کیونکہ میرا سوال ہے آپ سے میرا کام ہے آپ سے سوال کرنا تو میں آپ سے سوال کر رہی تھی نا میری بات سنے مہنا میرا کام نہیں بنتا آپ کو ایسے irrelevant جواب دینے کے لیے میری relevant جواب نہیں ہے آپ چھوڑے ان کو چھوڑے ان کو اپنی کرکٹ کی بات کریں ہماری اپنی کرکٹ کی بات کر لیتے ہیں آپ کرکٹ کے خلاف کیوں بول رہے ہیں کون بول رہا ہوں ہمارے مخالف ہمارے دشمن ہم ان کے خلاف بول رہے ہیں اپنے سان کے ساتھ جوڑ س seinen حرم نائے کہ درcomm سے ہفتے ہیں وہ تو ہفتے ہیں وہ کہاں ہم تو وہ چلے گئے تھیں 2023 اوڈ ای شاہد آپ کو پتہ ہو ہمارے كرچت ٹیم تا وہاں جی ج Harperage � بٹری وkt Chinaی پا بندیا سے نیشنل ہے کیوں کیا مسئلہ آپ destرین خلال رہی ہے یا کہ میں سچ بول رہی ہم کہ سپورٹ کر رہی ہم اہب کیونکہ ہر ہر مشکری بارٹوں کیantu کیلتا ہے کہ بابر کینے کی وحد کریںoughs فرانے جو سب کیل کے عام بڑھو کیباط کریں ہیں بقص بات کر رہی تو ابھی بھی کھیل رہے ہیں لیجنڈ سرافی ہوئی نہیں ہے ہمارے ریسنٹلی پر منگم کے اندر ابھی لینڈس رفی نہیں ہوئی ہمارے پہنچے ہیں ہمارے آپ نے دے گا شرجیل کو شرجیل کیسا کہ لے لیکن فائنل میں آکے ہار گیا ہے نا آر گیا ہے آپ نے فائنل میچ نہیں دیکھا تو اب میں آپ سے کیا بہرس کروں دیکھا ہے دو سو بھی نہیں کر سکتا کہ میں جانتا ہوں میں نے دیکھا ہے ٹھیک ہے نا اب جارہ سارے میچ کھیلتے ہیں ایک میچ ایسا ہو گیا نکل آیا تو اس کا ملتا ہے کہ جالا آدمی جیتنا تھا دو ٹیمیں اترین ایک نے تو جیت رہی ہے تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے ٹھیک ہے نا اس کو بھی کر دی اس کو بھی ہم نے let go کر دیا thank you so much